رحمان الرحیم ریسرچ میتڈالوجی ٹاپک دا ایکوال اپیرنس انٹرول آر ترس ٹون سکیل ترس ٹون سکیل کیا ترس ٹون سکیل میں ہم ویٹیج دیتے ہیں ایلٹیٹیوڈ نار ویلیو دیتے ہیں کسی بھی سٹیٹمنٹ کے لیے لیکن اس سٹیٹمنٹ سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جو ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ ہم زیادہ سٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں فسٹ اور اس کا پھر ہم میڈین لے لیتے ہیں فار ایچ سٹیٹمنٹ اور اسی بیس پہ ہم پھر اس گروپ کو جو کہ آسائن کیا گیا ہے ریٹنگ دیتے ہیں اسی بیس پہ جو کہ گروپ نے جج کیا ہو اب میں بیسک وی کیا ہے میں نے بقاعدہ اس کی ویڈیو ایک اور ابلوڈ کی اس میں ایزی وی میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ترس ٹون سکیل ہے تو اس کا مین پوائنٹ یہی ہے کہ وہ آپ ڈیفرنٹ آئیٹم یا سبجکٹ بنا لیتے ہیں تو اس میں آپ پھر کیا گروپ آف جج کو وہ جج کون ہوتے ہیں وہ ایکسپلٹ لوگ ہوتے ہیں اسی فیلڈ میں تو ان کو آپ دے دیتے ہیں کہ آپ اس میں جو جو رائے دینا چاہتا ہے وہ رائے دے دیں اب اگر زیادہ تر لوگ اس پہ اگریمنٹ اگری ہوتے ہیں دن وہ ہمارے پاس نیکس ٹیپ پہ چلا جاتا ہے اس کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اگر زیادہ جو رسپانڈنٹ ہے یا جج ہے وہ جج جج اگر زیادہ تر اس کو ان کی جو ڈیسیجن ہے وہ ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہے سکیٹر ہے تو اس بیس پہ پھر کیا کرتے ہیں ہم اس کو پھر ان سٹیٹمنٹ کو ہم کیا کرتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں بٹ اگر جج زیادہ تر جو جج ہے جو ایکسپلٹ ہے اس کو اگر اس سٹیٹمنٹ کو وہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ویلیو دے دیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور وہ ہمارے پاس اس بیس پہ تو اس میں یہ اس کا مین پوائنٹ ہے اس سے پھر اس سے ہمارے پاس ریفلیکشن کیا ہے وہ ایپسلیوٹ آتی ہے نہ کہ وہ ریلیٹیو آپ ایلٹیٹیوڈ آف ریسپانڈنٹ کی چیک کرتے ہو اور اس کے جو پراسیس ہے پروسیجر ہے وہ کیا ہے وہ دیپینڈ آن سیون سٹیپ سیون سٹیپ پہ کیا پہلا پہلا ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں سٹیٹمنٹ اور اس سے جو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ایلٹیوڈ آف ایلٹیوڈ آف ٹوورڈ دمین ایشو جو مین ایشو ہے یا کویسچن ہے اس کے ور طرف پھر وہ پینل آف جج جوں پہ ہم یا ایکسپرٹ کے طور پہ ہم وہ ایکسپلور کرتے ہیں وہ ایکسپٹ یا ان سٹیٹمنٹ میں کچھ سیلیکٹ کرتے ہیں کچھ ریجیکٹ کرتے ہیں آفٹر ڈیٹ اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں اگر ریکویسٹ کرتے ہیں کس کو ججوں کو جو ریٹنگ دیتے ہیں ریٹ کرتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے دیفرنٹ سٹیٹمنٹ کے ٹوورڈ دا کویسچن یا ایشو کے تو وہ ہم اس کو پھر وہ ریٹنگ کیا وہ ریٹنگ 11 پوائنٹ میں ریٹ کرتے ہیں ان بیس پہ جب وہ ریٹنگ کر لیتے ہیں پھر ہم اس کا کیا کرتے ہیں میڈین لیتے ہیں اور میڈین لینے کے بعد کیا کرتے ہیں جب جج ریٹنگ کرتے ہیں میڈین لے لیتے ہیں کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ کچھ question یا کچھ scatter ہوتے ہیں جو item scatter ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہم اس کو جو agree نہیں کرتے ہیں اس کو ہم پھر ہٹا دیتے ہیں discard کر لیتے ہیں ان such statement کو اور اس کے بعد جو ہمارے پاس remaining statement ہے اس سے کیا کرتے ہیں ہم altitude toward کیا کرتے ہیں various expect of issue یا جو question ہے اس کی طرف پھر ہم altitude یا statement سے ہم find کرنا چاہتے ہیں respondent کا response اسی base پھر ہم اس کے بعد پھر construct کرتے ہیں question year یا interview schedule یہ کیا یہ seven step ہیں لیکن اس میں جو major criticism ہے وہ کیا ہے major criticism اس میں weakness is کیا ہے باقی تو یہ بہت easy way میں اس طرف explain کیا جاتا ہے لیکن اس میں ایک issue ہے کہ اگر آپ scale کرنا چاہتے ہو آپ نے یہ indication کی ہے اور intensive of people find کرنا چاہتے ہو altitude تو وہ کیا ہوگا وہ آپ کے پاس بار بار ایک ہی آئے گا کیونکہ اگر میں اس پہ research کرتا ہوں وہی statement use کرتا ہوں آپ لوگ بھی وہی statement use کرتے ہیں اور judge جو ہیں وہ same ہی judge ہیں تو وہ انہی factor کو کیا کریں گے جو ان کو صحیح لگے گا statement وہ accept کریں گے otherwise وہ reject تو وہ ہمارے پاس same وہ آئے گا اس کے بعد the second issue کیا ہے ہمارے پاس ہے construction difficult ہے لیکن اس میں major issue کیا ہے کہ respondent اور جو judge کا ہے judge کے وہ differentiation تارٹ ہو سکتی ہے تو اس base پہ پھر ہمارے پاس جو respondent کا اپنا response ہے وہ کیا وہ reflect نہیں کرتا کیوں کیونکہ ہم نے اس میں سے پھر bound کیا کہ آپ جو judge کا جو جو تارٹ ہے اس کے مطابق آپ نے ہمیں answer دینا ہے اس کے بعد کیا ہے cumulative argument scale cumulative argument scale میں کیا ہے کہ یہ ایک مشکل way ہے انہوں نے یہ use کیا ہوا ہے اور یہ اب beginner researcher کے لیے نہیں ہو سکتا تو اس base پہ میں نے ویڈیو جو second ویڈیو دی وہ اس لیے دی جو اس سے پہلا جو ویڈیو تھی longitudinal scale and mature scale اب longitudinal scale اب ہمارے پاس جو ہم نے ہمیں answer مل گئے ہیں different answer مل گئے ہیں لوگوں سے تو اس کا اب ہمارے پاس کیا way ہو سکتا ہے measurement scale جو measurement scale interpretation of response ان score کا کیا مطلب ہے تو ہمارے پاس جو ہم پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا یہ beginner کے لیے یہ کیا ہے qualitative research کے لیے وہ ان چیزوں کو سیکھ لیں کہ ہاں altitude کس طرح find کر سکتے ہیں اور اس کو پھر ہم اس سے data کس طرح collect کر سکتے ہیں in depth interview کیا ہوتی ہے focus group یہ different way ہیں تو وہ ہمارے پاس کس چیز کو ہمارا جو qualitative research portion ہے وہ کیا ہوگا اس کے لیے ہم ہمارے skill بڑھانے کے لیے اس میں یہ ideas دیے گئے ہیں کہ intense of particular altitude اور all altitude کیا ہوگا پرسن کا qualitative method کیا ہوتی ہیں اب تو یہ different way میں انہوں نے explain کیا اس base پہ ہم پھر کیا ہمارے پاس جو main summary ہے اس پورے chapter کی وہ کیا ہے وہ qualitative اور quantitative research میں کیا differentiation ہے method کیا ہے procedure to measurement altitude اب ہمارے پاس